میں چارٹ کو ابھی تھوڑا پیچھے لے کے آیا ہوں اور یہاں پہ مارے پاس ایک اور بلش پیٹرن ایک اور بلش ٹرینڈ موجود ہے یہاں پہ بھی مارے پاس 60 پیریٹ، 30 پیریٹ، 15 پیریٹ اور 5 پیریٹ کی موونگ ایورج اپنا ٹرینڈ کلیر رکھتی ہیں اور اگر یہاں پہ ہم پھر سے اپنے سگنلز کو تلاش کرنے کی طرف چریں تو جو پہلا سگنل ہمیں سٹوکیسٹک سے ملا وہ یہ تھا اس سگنل پہ ایک بہترین پروفٹ ٹارگٹ آپ کا ہٹ ہوا ہوگا اگر پھر سے میں آگے دیکھوں تو ہمارے پاس ایک اور سٹوکیسٹک کا سگنل یہاں پہ موجود ہے ایک اور سٹوکیسٹک کا سگنل ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے لیکن جیسے ابھی میں نے کہا کہ آپ 50 سے اوپر کے سٹوکیسٹک کے سگنلز پہ ٹریٹ کا رسک ابھی مت لیں ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اس قسم کے سگنلز کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ہو جائے گا جب آپ اس سٹیٹیجی کو ٹریٹ کریں گے اس کے بعد اگلا ہمارا بائی کا سگنل یہاں پہ موجود ہے یہ بائی کا سگنل اگرچہ تھوڑا بہت ہمارے اگینسٹ جانے کے بعد پروفٹ کی طرف گیا اور دیفنیٹلی یہ اتنا نیچے نہیں گیا کہ سٹوپ لوس ہٹ ہو اور یہ بعد میں آپ کے پروفٹ ٹارگرز کو ہٹ کر گیا لیکن اس سے اگلا بائی کا سگنل آپ کا آپ کے دیریکٹ پروفٹ کی طرف چلا گیا اور یہ سٹوپ لوس کی طرف گیا ہی نہیں تو بڑے آرام سے اب یہاں پہ ہوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں تو یہ ہمیں جو بائی کا سگنل ملا ہے جہاں پہ سٹوکیسٹک سے تو یہاں پہ آتے ہوئے آپ کی موونگ ایورجز تین موونگ ایورجز نے اپنی ڈائریکشنز چینج کر لی ہیں وہ بجائے اپنی ترتیب کو سیدھا رکھنے کے جیسے پیچھے ترتیب سیدھی تھی یہاں پہ اب وہ گیڈ مڈ ہو چکی ہیں ایک دوسرے کے اندر گھس چکی ہیں تو اب ٹرینڈ کلیر نہیں رہا تو یہاں پہ نیچے اگر ہمیں سٹوکیسٹک سے سگنل ملتا بھی ہے تو ہم اس سگنل کو ٹریڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ٹرینڈ ٹریڈنگ کے اندر ہم کوشش کرتی ہیں کہ ہمیشہ ٹرینڈ کو فالو کریں اگر مارکٹ بلش ہے جیسے میں نے تھوڑی در پہلے بھی کہا تو ہم بائی ہی کریں اگر مارکٹ بیرش ہے تو ہم سیل ہی کریں گے لیکن اگر ہم اپوزٹ ٹریڈ میں جاتے ہیں تو رسک زیادہ ہو جاتا ہے اس کی کچھ اگزیمپلز یہاں پہ آپ کو دوں گا ہمارے پاس اس بلش ٹرینڈ کے اندر یہ ایک سیل کا سگنل آیا ایک ہی بڑی ساری کینڈل جو کہ نیچے کی طرف آئی اور اس نے سیل کا سگنل جنریٹ کیا لیکن اگر یہاں پہ اس کے اوپر آپ سیل کی ٹریڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ٹریڈ آپ کو کوئی پروفٹ نہیں دے رہے مارکٹ یہیں سے اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئی یعنی یہ سیل کا سگنل آپ کے لئے ایک پیور لاؤس تھا اس کے بعد اگلا سیل کا سگنل سٹاکیسٹک میں ہمارے پاس یہاں پہ آیا یہ سیل کا سگنل آنے کے بعد مارکٹ تھوڑی بہت نیچے گئی لیکن اگر آپ اس ٹریڈ کو کسی وجہ سے بند نہیں کر پائے تو یہ بڑے لمبے لاؤس کی طرف بھی گئی اسی لیے ہم صرف اور صرف ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں مارکٹ چونکہ بولش ہے اسی لیے ہم کسی بھی سیل کے سگنل کو ٹریڈ نہیں کریں گے صرف اور صرف بائی کے سگنل کو ہی ٹریڈ کریں گے میں چارٹ کو کچھ مزید پیچھے لے کے آیا ہوں اور اب یہاں پہ ہمارے پاس سیل کے سگنل کے لیے اوپرٹیونٹیز اویلیبل ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس موونگ ایورجز یہاں سے اپنا ٹرینڈ کر رہی ہیں جو ہماری بڑی موونگ ایورجز سکسٹی پیریڈ کی ہے وہ یہاں سے اوپر کی طرف نکلتی ہے اور اس کے بعد تھرٹی پیریڈ پھر پندرہ اور پھر پانچ پیریڈ کی موونگ ایورجز اپنی ڈائریکشنز کو سیدھا کرتی ہیں اور یہاں سے ہم سیل کے سگنلز تلاش کرنے شروع کر دیں گے پہلا سیل کا سگنل ہم اس ٹاکیسٹک سے یہاں سے ملا اور اس سیل کے سگنل پہ ہم ٹریڈ کریں گے اگلا سیل کا سگنل بھی تقریباً وہیں پہ ملا اسی لیول پہ سیونٹی سیونٹی فائیو کے لیول پہ سٹاکیسٹک نے پھر سے بیرش ٹروزنگ کی اس کے بعد اگلا سگنل پھر ہمیں تقریباً اسی لیول پہ سٹاکیسٹک نے پھر پروائیڈ کیا اس کے بعد پھر ہمیں اگلا سگنل سٹاکیسٹک نے پروائیڈ کیا جو کہ تقریباً 82 کے اوپر ملا اس کے بعد پھر ہمیں اگلا سگنل جو سٹاکیسٹک نے پروائیڈ کیا وہ 64 پہ ملا جیسے ہم نے باقی تھی کہ سیل کے لیے ہم 50 سے لے کے 100 کے درمیان جو بھی سیل کا سگنل آئے گا اس پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن اگلا سگنل جو ہمیں یہاں پہ سٹاکیسٹک دے رہا ہے اگرچہ یہ 89 پہ دے رہا ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہماری تین موونگ ایورجز اپنی ڈائریکشن کو گڑ مڈ کر چکی ہیں تینوں ہی موونگ ایورجز ایک دوسرے کے اندر گھس چکی ہیں ان کا پیٹرن ان کی ترطیب سیدھی نہیں رہی ہے اس لیے یہ سیل کا سگنل جو سٹاکیسٹک ہمیں یہاں پہ دے رہا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہوئے ٹریڈ سٹارٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پیور رسک ہے اور یہ رسک لینا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے تو اس سٹیٹیجی کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ ٹرینڈ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت ہی لا جواب ریزرٹس حاصل کر سکیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے پریکٹس کریں یہ سٹیٹیجی ٹرینڈ ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہے اور صرف اور صرف ایسے حالات میں اچھے ریزرٹس دیتی ہے جب مارکٹ کلیر ٹرینڈ پہ ہو اب کلیر ٹرینڈ کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے یہ موونگ ایورجز ہم نے اسی لیے لکھائی ہے کہ ہمیں کلیر ٹرینڈ کا پتہ چلے اگر مارکٹ میں موونگ ایورجز کی ڈائریکشن سیل کے یا بائی کے حوالے سے سیدھی ہے تو مارکٹ ایک اچھے ٹرینڈ پہ موجود ہے اور اس اچھے ٹرینڈ سے اپنی ٹریڈز سٹارٹ کر سکتے ہیں پروفٹ لے سکتے ہیں اور آپ کا رسک بہت حد تک منیمائز رہے گا میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو اس سٹیٹیجی کو سمجھنے میں ضرور مدد ملی ہوگی اب اگر آپ اس سٹیٹیجی کو خود سے ڈیزائن نہیں کرنا چاہتے تو یہ سٹیٹیجی ہماری ویب سائٹ ڈیجی ٹیک ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پہ فری آف کاسٹ ایویلیبل ہے ہر کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے ہر کوئی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے میں آپ کو لے کے اپنی ویب سائٹ کی طرف چلتا ہوں تاکہ اس سٹیٹیجی کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا پروسیجر آپ کو دکھا سکو ڈیجی ٹیک ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پہ جانے کے لیے میں نے اپنا براؤزر اوپن کیا ہے اور اڈریس بار کے اندر میں اپنی ویب سائٹ کا اڈریس ٹائپ کرتا ہوں www.digitech.com ڈاٹ پی کے کیسے ہی میں نے اڈریس ٹائپ کیا کیونکہ یہ ویب سائٹ میں پہلے ہی استعمال کر رہا ہوں اس لیے آٹومیٹکلی اس نے اس کا پورا نام ڈسپلے کر دیا اس ویب سائٹ کے اوپر ہم وقتاً فوقتاً مختلف سٹریٹیجیز کو اپلوڈ کر رہی ہیں اور کرتے رہیں گے ابھی فیلحال آج جب میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں تو صرف اور صرف ایک سٹریٹیجی ہماری اس لسٹ کے اندر موجود ہے لیکن ہو سکتا ہے جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تب تک بہت ساری سٹریٹیجیز اس ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں جن میں سے کچھ فری ہوں گی کچھ فری نہیں بھی ہوں گی جب آپ پہلی دفعہ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو ویب سائٹ کی طرف سے آپ کو نیوز لیٹر سبسکرائب کرنے کے لئے کہا جائے گا میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ فری ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارے نیوز لیٹر کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے لئے آپ اس اگر بینر پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو نیوز لیٹر سبسکرائب پیج کی طرف لے جائے گا جہاں پہ آپ اپنا ای میل ایڈریس ٹائب کر کے ہمارے نیوز لیٹر کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جیسے ہی ہم کوئی نئی چیز اپ ڈیٹ کریں گے جیسے ہی ہم اس ویب سائٹ کے اندر کوئی نیا ایڈیشن کریں گے کوئی نئی ویڈیو ایڈ کریں گے کوئی نیا ٹیٹیوریل کوئی نئی سٹیٹیٹی کوئی نیا انڈیکیٹر یا کوئی نیا روبوٹ شامل کریں گے اسی وقت آپ کو ای میل کے ذریعے اس کی اطلاع آپ کے ای میل ایڈریس پہ مل جائے کریں گے یہ ہمارا نیوز لیٹر پیج ہے آج یہ ایسا ہے ہو سکتا ہے جب آنے والے دنوں میں آپ اس ویب سائٹ کا ویزٹ کریں تو وہ تھوڑی بہت تبدیلی بھی ہو چکی ہو اس نیوز لیٹر پیج پہ یہاں بھی آپ اپنا ای میل ایڈریس ٹائب کریں گے سبسکرائب ناو کے بٹن پہ کلک کریں گے اور آپ ہماری نیوز لیٹر لیسٹ میں شامل ہو چکے ہوں گے نیوز لیٹر میں شامل ہونے سے فری اردو ٹریننگز ایس ایم ایس ایلرٹس ابھی فیلال اس وقت ہم نہیں دے رہے لیکن آگے جل کے اگر ہمارا پروگرام بنا تو آپ فری ایس ایم ایس ایلرٹس بھی حاصل کر سکیں گے فری ٹیکنیکل انیلیسز جو کہ ہم اس سائٹ پہ ریگولرلی پبلش کر رہے ہیں آنے والے پورے ہفتے کا ویکلی انیلیسز ہم پبلش کرتے ہیں اس انیلیسز کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک الیدہ سے ویڈیو ہم اسی ریب سائٹ پہ پبلش بھی کریں گے ٹریڈنگ سٹیٹیجیز جن میں سے فری بھی ہوں گی اور فری نہیں بھی ہوں گی وہ ہم اس ریب سائٹ پہ پبلش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے بہت ہی اچھے کسٹم انڈیکیٹرز جو کہ بہت ہی لا جواب ریزلٹس پروائیڈ کرتے ہیں وہ ہم اس ریب سائٹ پہ شامل کرتے رہتے ہیں ٹریڈنگ روپوٹس میں ذاتی طور پہ روپوٹس کا بہت بڑا فین تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی کچھ روپوٹس ایسے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں اور ہم اس ریب سائٹ پہ اپنے دوستوں کے ایکسپیرینس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے مشورے اور قاون سے ایسے روپوٹس بھی شامل کریں گے اور کرتے رہیں گے جو آپ کو آٹومیٹک ٹریڈنگ میں ہیلپ کریں گے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روپوٹس یوز کریں لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پہ یہ بھی آپ کو بل سکتے ہیں لائی فارکس ٹریڈنگ روم کی ویڈیوز جو کہ ہم ڈیلی بیسز پہ تقریبا ریکارڈ کرتے ہیں پورے دن میں ہم نے جو ٹریڈز کی ان میں سے جو اہم ٹریڈ ہماری نظر میں تھی اس کو ٹیکنیکل انیلیسز کے اعتبار سے کس طرح سے ہم نے دیکھا اور کس طرح سے ہم نے ٹریڈ کیا اس کے بارے میں ایک ویڈیو ہم تقریبا ڈیلی اس ویب سائٹ پہ پابلش کرتے ہیں جو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فول ہے تاکہ آپ لوگ اپنے ٹیکنیکل انیلیسز کو مزید بہتر بنا سکیں اور بہت کچھ ہم اس ویب سائٹ کے اندر شامل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے نیوز لیٹر سبسکرائب کرنے سے آپ ان تمام نئی چیزوں کو بزریا ای میل حاصل کر سکیں گے جو ہم اس ویب سائٹ میں شامل کرتے رہیں گے آپ کو بار بار اس ویب سائٹ پہ آ کے اپ ڈیٹس کو دیکھنا نہیں پڑے گا بلکہ جیسے ہی کوئی نیک اپ ڈیٹ ہوا کرے گی وہ آپ کو ای میل میں مل جائے کرے گی بہرحال ہم چلتے ہیں اپنی سٹریٹیجی ڈاؤنلوڈ کی طرف میں دوبارہ سے اپنی اس ویب سائٹ کے ہیڈنگ ڈیٹیک ڈاٹ کام ڈاٹ ٹی کے پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے واپس ہوم پیج کی طرف رہے چلے گا ہوم پیج پہ سب سے پہلے سیکشن پہ ہم جائیں گے جو کہ سٹریٹیجی ڈاؤنلوڈ سیکشن ہے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو نیچے ہمارے پاس سب سے پہلا سیکشن ٹاپ فوریکس ٹریڈنگ سٹریٹیجیز ہے جس میں ابھی آپ کو ایک ہی سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے لیکن جب آپ دوبارہ اس ویب سائٹ پہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ بہت لمبی چوڑی لسٹ سٹریٹیجیز کی ویرکل ہو جس سٹریٹیجی کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں جیسے کہ ابھی ہم اس سٹریٹیجی کو سٹریٹ میں شامل ہوں گی تو آپ یہاں پہ ویو آر ٹاپ فوریکس ٹریڈنگ سٹریڈنگ سٹریٹیجیز بائی ڈیجی ٹیک ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے لنک پہ کلک کر کے بھی سٹریٹیجیز کو ڈاؤنل دیکھ سکتے ہیں یا سب سے ٹاپ پہ آپ کو یہاں پہ سرچ فسیلٹی ایویلیبل ہے اس سٹریٹیجی کا نام جو شروع میں ہم نے آپ کو سکرین پہ دکھایا تھا وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر کے اور اس سٹریٹیجی جس کا نام پاکیگل ڈاٹ کوم فری فوریکس سٹریٹیجی ای ایم میں فائی فیفٹین تھرٹی سکسٹی ملٹیپل انڈیکیٹر سٹریٹیجی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تاکہ ہم اس کے پیج پہ جا سکیں جہاں سے یہ ہمیں ڈاؤنلوڈ کا لنک پروائیڈ کرے گا یہ اگلا پیج ہمارا لوڈ ہو چکا ہے جس کے اوپر سب سے پہرے ہمیں سٹریٹیجی کا نام پھر اس کے بعد اس سٹریٹیجی کا ایک سکرین چھارٹ جو ابھی ہم دیکھا تھا ہم نے لائیو چارٹ کے اوپر بھی وہ اس سکرین چھارٹ یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایویلیبل ہے اس کے بعد نیچے سٹریٹیجی کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل اور کچھ مزید معلومات اور پھر نیچے مزید جائیں گے اور تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ کا بٹن موجود ہے ہم اس ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے اور یہ سٹریٹیجی ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہ ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پرامٹ کر رہا ہے سیف فائل کرنے کا کہہ رہا ہے میں اس کو سیف کروں گا سب سے پہلے وہ مجھ سے جگہ پوچھ رہا ہے تو میں اس کو آلریڈی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں ڈیسک آف کے اوپر بہرحال میں آپ کے یہ اس سٹریٹیجی کو دوبارہ سے اپنی کسی ڈرائیب پہ ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں یہ میں نے ایف ڈرائیب سیلیکٹ کی ہے سیف کے بٹن پہ کلک کیا اور یہ سٹریٹیجی میرے کمپیوٹر کے ایف ڈرائیب پہ سیف ہو چکی ہے میں اب ایف ڈرائیب پہ جاتا ہوں یہ سٹریٹیجی زپ فائل کی صورت میں ہمارے پاس آ چکی ہے میں اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اگر آپ کے کمپیوٹر میں کوئی زپ اپلیکیشن جیسے وین زپ یا وین رار وغیرہ انسٹال ہے تو آپ اس پہ رائٹ کلک کرتے ہوئے اس کو انزپ کر سکتے ہیں میرے اس کمپیوٹر پہ ایسی کوئی اپلیکیشن انسٹال نہیں ہے تو وینڈو کا ڈیفارڈ پروگرام ایکسٹریکٹ کے ذریعے میں اس کو ایکسٹریکٹ کرلوں گا میں ایکسٹریکٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس نے سٹریٹیجی مجھے ایکسٹریکٹ کر کے پروائیڈ کر دی ہے میں اس فولڈر کو اگر اوپن کروں تو مجھے اس کے اندر دو مزید فولڈرز ملیں گے ایمکیویل فور اور ٹیمپلٹ اس سٹریٹیجی کو ایمٹی فور میں انسٹال کرنے کے لیے ہم ان دونوں فولڈرز کو یہاں سے کپی کریں گے اور میٹر ٹیڈر میں واپس آ جائیں گے میٹر ٹیڈر میں فائل مینیو پہ کلک کریں گے اوپن ڈیٹا فولڈر پہ کلک کریں گے اور جو آپ کو ایک نیا فولڈر ویو نظر آئے گا اس میں کافی سارے فولڈرز آل ایڈی موجود ہیں آپ کسی بھی خالی جگہ پہ رائٹ کلک کرتے ہوئے پیسٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے پیسٹ کے آپشن کو سلیک کر لیں گے سسٹم آپ سے پوچھے گا کہ آپ جن فائلز کو کپی کر رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ فائلز پہلے سے ہی اس جگہ پہ موجود ہوں یا فولڈرز جن کو آپ کپی کر رہے ہیں وہ اس جگہ پہ پہلے سے ہی موجود ہو سکتے ہیں کیا آپ ان کو ریپلیس یا اوورائٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل ہم ان کو ریپلیس اور اوورائٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں آلریڈی موجود ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمارے ان فائلز میں سے نہیں آ رہی ہیں جو کہ ہمارے اس سسٹم میں شامل نہیں ہیں ہم ان کو اس سسٹم میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور میں جیسے ہی ریپلیس دی فائلز ان دی ڈیسٹینیشن پہ کلک کروں گا تو تمام فائلز یہاں پہ اس میٹا ٹریڈر ٹرمینل کے اس فولڈر میں کاپی ہو چکی ہوں گی اب ہمیں اس سٹیٹیجی کو یوز کرنے کے لیے واپس میٹا ٹریڈر پہ جانا پڑے گا